رشتوں کے حوالے سے بھی بہت سے حباب پوچھتے رہتے ہیں سوال آپ لوگوں کے ہم تک پہنچے ہیں اور جو بچے بچیاں پریشان ہیں تو ان کے اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ وظائف کے صورت میں خبلہ سور وردی صاحب بتائیں گے ویسے تو پہلے بھی بارہا اس پر ہم بات کر چکے ہیں لیکن چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے آئے دن کسی نہ کسی حوالے سے ہم تک میسیج آتا رہتا ہے پیغام آپ کے پہنچتے ہیں اور دوسرا آپ کے سوالات اس حوالے سے ہوتے ہیں تو ایک تو رشتوں میں جلدی اس حوالے سے نہ کریں یعنی اس طرح جو حکم ہے شریعت کا اس طرح آپ جلدی کر لیں لیکن اس طرح جلدی نہ کی جائے کہ اگر آپ کسی کو ملتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں تو بغیر اس کے اجانس پرتال کے آپ لوگ رشتوں کو مزید آگے بڑھا لیتے ہیں ان چیزوں سے بچتے ہوئے پہلے اس کو اچھے طریقے سے آپ چیک ان بیلنس دیکھیں سارے معاملات کو بہتر سے بہتر اور پھر جو حکمات ہیں شریعت کے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی کے معاملات کو آگے بڑھائیے رشتوں کے اعتبار سے بھی وظائف کے صورت میں انشاءاللہ قبلہ صلوالی صاحب ضرور آپ کو بتائیں گے یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہوگا جو اپنے بچوں بچیوں کی رشتوں کے لیے پریشان ہیں اگر کوئی خاص ہوگا تو وہ پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کی سوال لائف کال کے ذریعے کر سکتے ہیں دیکھیں سلطانی صاحب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے وظائف جنرل قسم کے ہوتے ہیں اس میں صرف ایک ہی مسئلہ جس طرح ایک میڈیسن ہوتی کمبینیشن کر دیتے ہیں چار پہنچ چیزیں ملا کے تو وہ کہتے ہیں یہ کمبینیشن ہو گیا اس میں مختلف ایسی ہے یا کوئی ایک میڈیسن ہے فارمولے ہو گیا اور ایک ہی گولی ہے اس طرح ہمارے کچھ تویزات ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی تویز ہوتا ہے بے شمار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کچھ وظائف کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے بے شمار آپ کے مسائلہ لہتے ہیں خاص کر کے قرآن پاک کی تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جو میرے وظائف میں چیزیں ہوتی ہیں یا مجھے اپنے بزرگوں کی طرف سے کچھ اینایات یا عطا کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں عوام الناس کو ناظرین کو وہ چیزیں بتاؤں جو ہمارے عمل میں ہوتی ہیں تو صاف زیر ہے کہ کسی کو کوئی وظیفہ بتانے سے پہلے اس پر خود بھی انسان کو عمل ہونا چاہیے اور وہ عملیات میں چیزیں ہونی چاہیے صورت البکرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں نا سلطانی صاحب اس کی بڑی فضیلت ہے اور بے شمار بزرگوں نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور بے شمار کاموں کے لیے خاص کر کے یہ جو لوگ نظرِ بد ہے جہدو، ٹونا، تویزات ان کے لیے بہت ہی بفید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جو آپ رشتوں کی بات کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں صاحب ذرہ اتنی کوئی بندگی تو ہوتی نہیں ہے نہ اتنا ذکر اذکار ہوتا ہے یا ماں نے نماز پڑھ لی یا باپ نے پڑھ لی یا بچوں میں سے کسی اقادے نے پڑھ لی قرآن تو ویسے ہی ہمارے گھروں میں بہت کم پڑھا جاتا ہے بہت کم پڑھا جاتا ہے اور اسی لیے آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارک کے قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑا اور ہماری رسوائی اور ہم ظلیل ہو رہے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کوئی جادو ٹونا کوئی یہ سسٹم چلتا نہیں ہے تو بہرکیف رشتوں کے متعلق یہ مطلب کمی نیشن سمجھ لیں اس کو آخری دو آیات یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے اور اینڈ تک کافرین تک یعنی اینڈ تک آپ نے جانا ہے یہ دو آیات ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے سات مرتبہ اور آیت القرصی پڑھنی ہے آپ نے نو مرتبہ اس عمل کو اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا دن میں تین مرتبہ پڑھ لیں یا دن میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں اپنے تمام گھر اور بچوں کا تصور کر کے آپ جو ہے نا وہ دم کر دیں تو انشاءاللہ آپ کچھ دن کریں گے تو آپ کے گھروں کے حالات بہتر ہو جائیں گے وہ جو ہر قسم کی نظرِ بد کا شکار ہیں یا کوئی تویزات کا شکار ہیں اس سے آپ کو نجات مل جائے گی اور جب گھر میں خوشی ہوگی اتفاق ہوگا تو انشاءاللہ وہ بچوں کے رشتے بھی آسانی سے ہو جائیں گے تو یہ ایک عمل ہے جو میرے وظائف میں بھی ہے تو سورة البکرہ کے آخری دو آیات آمنہ رسول سے آپ نے شروع کرنا ہے اس کو سات مرتبہ پڑھیں اور رائے تلکرسی کو نو مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا جزاک اللہ جی جواب سن لیا جی آپ نے جو ہم تک چونکہ سوالات ہوتے ہیں میسیجز کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان پر بھی تفصیل سے ساتھ ساتھ بات کر لی جائے اور دیگر بھی ساتھ ساتھ چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پروگرام میں تو ایک اللہ رب العجت کی بارگاہ میں انسان کا توقع ہوتا ہے یعنی انسان کو جو اعتماد ہوتا ہے اس بارگاہ سے ہمارے طرف سے ہی جو مسائل ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ اکثر پیش آتی ہیں لیکن ہم لوگ کس قدر خود کو جھکاتے ہیں اس بارگاہ میں یہ آپ لوگ بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں جب مسائل ہوتے ہیں جب پریشانیاں ہوتی ہیں جب ٹینشنیں ہوتی ہیں تو پھر ہم لوگ جھکتے بھی ہیں سوال بھی کرتے ہیں تو دنیاوی طور پر بھی یقین ہمارا یہی عمل ہوتا ہے اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو اگر کسی سے کوئی کھام ہوتا ہے تو یقین اس سے ملاقات کرنی پڑے اس سے ملنا پڑے اور کوئی مل نہیں رہا ہوتا تو کسی ایسے کی سفارش ہوتی ہے کہ جو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور کسی تک پہنچ جاتے ہیں تو اسی طرح یہ ایک اللہ رب العزر تک پہنچنے کے لیے ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور جو فیضان اولیاء ہے یقینا یہ ایک بہت خاص عمل ہے اس حوالے سے اگر آپ کے دل میں اس کا جو ہے وہ ایک ذرہ برابر بھی آپ لوگ اس کی جو ہے وہ مکمل معاملات کو سمجھ سکیں تو تو انسان کے لیے چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں بہتر سے بہتر بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ والوں کی جو صحبت ہے اللہ والوں کا جو فیض ہے اس کو انسان سمجھتا ہے سیکھتا ہے کرتا ہے تو زندگی کے بہت سے معاملات میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے پریشانییں ختم ہو جاتی ہیں ہم بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے اور بالخصوص اپنے ان تمام بہن بائیوں کے لیے بچوں کے لیے بیٹھیوں کے لیے جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارے مسلمان بہن بائی جو پریشان ہیں مسائل کا شکار ہیں ان لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اس کے ساتھ موجودہ حالات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو کہ گرمی کے شدد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے تو نوملی ہر انسان کچھ گرمی کو لے کر بھی کچھ اس موسم کو لے کر بھی اور کچھ حالات کے اعتبار سے بھی اس کی جو لائف ہے اور اس کا جو تمام سکیجول ہے وہ بہت اگزاوسٹ ہوا ہوتا ہے تو اس تمام ٹنیور میں اس تمام ایٹیٹیوڈ میں اس کے ساتھ بہت سے ایسے رویے بہت سے ایسے حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں تو خود کو بہت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہاج کے اس دور میں جو پریشان بھی ہیں لوگ کاروباری بھی لوگوں کو پریشانیاں ہیں اور دیگر گریلو مسائل بھی ہوتے ہیں اور پھر گرمی کے شدت میں جب لوگ سبو گھر سے نکلتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے اپنے معاملات کے لیے تو کہیں نہ کہیں کوئی نوک جوک وغیرہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو تحمل مزاجی شخصیت میں آ جائے اس کے لیے بھی کچھ ناکہ میں چاہوں گا کہ آپ سے پوسا جائے ایک سوال ہم لے لیتے ہیں اور پھر مزید جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام جی یہ ابو بکر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اس پروگرام پیچ کرنے کا اتنا عجر دے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے سیر ورزی صاحب سے میرا صرف ایک سوال ہے جی جی بسم اللہ ان سے یہ پوچھنا ہے یہ جو ابھی بتا رہے سے نا یہ جو صورت بکرہ کی آخری آیات اور آیت القرصی جی کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں صرف یہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے گار میں کوئی مذہب بیٹی یا ہوں یا کوئی گار کے مثال کوئی بندہ بھی پڑھ لیں ٹھیک 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 ہے جی ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ کے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اور آپ کی محبت کا اظہار اس کا بھی بہت شکریہ یقیناً چونکہ یہ اجتماعی طور پر مشترکہ سب کے لیے بتایا گیا ہے تو یقیناً پڑھ سکتے ہیں مزید تفصیل صاحب حضی صاحب بھی بتانے ہیں جی میں نے چونکہ سوال جنرل تھا جی آپ واتس اپ پہ ہمارے سوال جنرل سوال تھا تو میرے بھائی یہ قرآن ہے یہ سب کے لیے آپ یہ جو میں بتایا ہے نا میں نے یہ سب کے لیے جو جو سن رہے ہیں بلکہ آپ آگے آگے بھی بتا سکتے ہیں آپ کو اجازت آگے بھی بتا سکتے ہیں آپ اس کے پڑھنے سے اس کے فائدے بڑھے ہیں بہت فائدے ہیں صورتہ البکرہ کی آخری آیات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور آیت القرصی تو پھر صاف ظاہر ہے کہ کوئی ہمارا عمل ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جس کا ہم حصار آیت القرصی سے نہیں کرتے ہیں آیت القرصی اور دروشیف کی بڑی فضیلت ہے تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں سب پڑھ سکتے ہیں آگے دوستہ باپ کو بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی پڑھیں گے جب آپ سن لیے جی آپ نے اور تفصیل پہلے بھی بتا دی گئی تھی مزید آپ کے سوال کے بعد بھی صورتہ بردی صاحب نے وضعات کر دی ہے دعا کریں گے انشاءاللہ پروردگار آپ کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں بچوں کے حوالے سے بچیوں کے حوالے سے مالک کائنات اچھی اسواب پڑھا فرمائے اور بخیر و آفیت سے آپ اس جمعہداری سے فارق ہو سکیں انشاءاللہ ہم دعا کرتے رہیں گے آپ کے لیے جی قبلہ جب آپ میں چاہوں گا اس کا دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے صبر کے ساتھ ہی تعمل انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو شخصیت کا نکھار تو ہے کسی سے اگر کوئی بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں تو بدلہ لینے سے کوئی طاقتور نہیں ہوں گے آپ اسے معاف کرنے سے طاقتور ہوں گے تو اگر کوئی چیز ایسی کر بھی دے گا تو اگر کوئی آپ کو گالی دے دیتا ہے کوئی آپ کو برا بلا کہہ دیتا ہے تو اگر آپ صبر و تحمل سے کام لے لیں گے تو اس کا آپ کو ان فیوچر بڑا فائدہ ہو جائے گا اور اگر آپ امیجیٹلی جو بھی کوئی آپ کو برا بلا کہے گا گال دے گا کوئی ایسا فیل کرے گا تو امیجیٹلی آپ اس کا صد باب کریں گے یا اس کو فوری طور پر جواب دیں گے ریسپونس دیں گے تو پھر ان فیوچر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا صاحب ظہر ہے کہ وہاں لڑائی بھی ہو سکتی ہے وہاں لات قراب بھی ہو سکتے ہیں نفاق نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے تو اس لیے ان فیوچر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے فائدہ ہو تو پھر صبر سے اور تحمل سے کام لینا چاہیے یہ اپنے اندر اور اس کے ساتھ جب انسان صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے تو سلطانی صاحب انسان کے اندر ایک آجزی بھی پیدا ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آجزی انسان کی ترقی کا بہت بڑا راز ہے اگر انسان کہے نا کہ میں غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا جس راج کے ہمارے دور میں کوئی تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو انسان بڑا غرور اور تکبر میں چلا جاتا ہے کوئی عوضہ مل جائے کوئی وزارت مل جائے کوئی ایم پی ایم اینے ہو جائے تو وہ سلام لینے نہیں گوارہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پہ نہیں ہم کوئی علیہ دا مخلوق ہیں تو اس کا ایٹرنیٹ ان کو نقصان ہو رہا تھا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندبوئے کے غرور اور تکبر پیدا جاتا ہے نا لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا نام رہے اللہ مجھے عزت دے اللہ مجھے عروج دے وہ آجزی میں ہیں جتنی آجزی پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو عروج پہ لے جائے گا جتنا غرور اور تکبر پیدا کریں گے فوری طور پر وقتی طور پر آپ ٹھیک ہے آپ غالب رہیں گے لوگوں پر لیکن جو ہی آپ کا بودہ جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ بھی کوئی سلام نہیں لے گا آپ مغلوب ہو جائیں گے ساری زندگی کے لئے مغلوب ہو جائیں گے تو اس لئے یہ کوشش کیا کریں کہ اپنے اندر ایک برداش پیدا کریں سبر اور تحمل پیدا کریں جزا کریں کالر ہیں بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی 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 کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بتائیے آپ کی آواز چھو ہے نا وہ بریک ہو رہی ہے آپ تھوڑا سا ہونچا بولیں یا پھر جگہ تبدیل کرنے شاید مناسب ہو جائے جی کہتی ہوں کہ میرا ایک سوال ہے آپ بتا سکتے ہیں جی جی سوال میرا یہ ہے کہ میرا لڑکا ہے کہ وہ نوکری نہیں کرتا تو آپ بتا سکتے ہیں تو میں بتا سکتے ہیں لڑکا ہے وہ نوکری نہیں کرتا نا پھر جگہ تبدیل کرتا اچھا ٹھیک ہے نوکری کیلئے سوال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ہم رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتے ہیں بہت شکریہ نوکری مل جائے گیا بچے کو نماز کی طرف لے کے جائیں نماز کی طرف مائریں اور صاحب ظہر ہے جب میں کوئی وظیفہ پڑھوں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا پھر آپ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے لیکن اول آخر ضرور شیف سرکار پر ضرور پڑھنا ہے تو یہ آپ پڑھیں اگر بچہ نماز پڑھے تو نماز کے بعد وہ بچہ خود پڑھے یا حیو یا قیوم تو انشاءاللہ نوکری مل جائے گی انشاءاللہ جزاک اللہ جب آپ سن لیا جی آپ نے جو سوال کیا ہے آپ نے بچے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار مہربانی کرے چونکہ جتنا سوال ہم تک پہنچا ہے اتنا جواب آپ تک بھی یہ خیرن پہنچ چکا ہوگا مزید اگر آپ نے جاننا چاہا یا کچھ پوچھیں گی تو انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ آپ کی کر دی جائے گی اور چونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے اور کالز جو ہماری ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ساست گفتگو کو بھی سمیٹا جائے اور ساست جو ہے وہ آپ لوگوں کی کالز آپ لوگوں کے سوالات آپ کے ونسائل بھی ساست جائیں وہ ڈسکس کیے جائیں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے اپنی آسانیہ پیدا فرمائے اور نوکری کے لیے جو حباب پریشان رہتے ہیں اور کرباری اعتبار سے اس پر بھی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں چونکہ خواہشات کو اگر انسان اپنے جو ہے وہ خود کو محسوس کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھے تو یقین معاملات بہتر ہو سکتے ہیں نیکس دیکھیں گے ہم کالر اور بات کرتے ہیں ان سے بھی اسلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام علمطلہ جی آپ نے ابوبکر سلطانی صاحب جی جی بات کر رہے ہیں بتائیے گا جی ہاں وہ ہم تو ابھی بات وہ بتا رہے ہیں اب آپ بات سن نہیں رہے آپ تھوڑا ہنچا بولیں پلیز السلام علیکم وعلیکم سلام علیکم جی بتائیے سوال کیجئے سوال یہ ہے کہ میں نے دو دن سے میں پوچھا ہوں سوال اس کی ریکوڈنگ جو ہے مجھے وہ سمجھ میں نہیں ہے وہ نے بتایا تھا تو اس کی ریکوڈنگ معلوم کرنی تھی کہ یوٹیوب پہ کہتے آتے ہیں یوٹیوب پہ کوئی آپ کا چینل ہی نہیں آرہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے آپ ایسا کریں سوال ابھی دوبارہ کر لیں ہم ابھی جواب دے دیکھیں آپ آواز سن پا رہے ہیں چلیں آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے کنٹرول روم میں اپنا یا تو سوال اپنا یا کوئی نمبر وہاں سے لے لیجئے ہمارا واتس اپ نمبر لے لیں آپ ڈیٹیل میں بات کر لیجئے گا خیبلہ صلوبردی صاحب سے کرنا چاہیں یا ہمارے اور مختلف جو علماء تشریف لاتے ہیں ان سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کو بتا دی جائے گا انشاءاللہ ایسے تو نورملی ہمارے اوفیشل پیج پہ اور تمام جوہے وہ جو ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہیں وہاں پر پروگرم اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں تاک پہنچ جائے لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے بھی بہت زیادہ شاید کیونکہ کلی بنا آپ نے کل یا پہلی دن پہلے کال کی تھی مجھے یاد پڑتا ہے تو آپ رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ رہنمائی جوہے وہ آپ کی کر دی جائے گی جو بھی آپ کا سوال ہوگا مختلف جوہے وہ سوالات مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہر حوالے سے لوگ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ رہنمائی جوہے وہ آپ کی مکمل انشاءاللہ اس پر ضرور کر دیں گے پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے تمام دیکھنے والوں پر اور سننے والوں پر بات ہم کر رہے تھے چونکہ پہلے بات جو ہمارے کالرٹنوں نے سوال اعتبار سے کیا نوکری کے حوالے سے تو اس لئے ان کے لئے بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ آج کل کے دور میں اگر آپ اچھے جو ہے وہ طریقے سے کوئی کام ایسا کر رہے ہیں اور جہاں سے آپ کے کاروباری معاملات میں رزق فراوانی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لئے اس میں مزید کشان کشان ہوں پروردگار آپ سب کے لئے سانیہ پیدا فرمائے کالر لے رہے ہیں ایک اور شامل کر رہے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم جی اللہ علیکم سلام سلام کیا ہوں الحمدللہ جی کون صاحب کان سے ہم انیر صاحب کر رہا ہوں باہول گو سے جی منیر صاحب فرمائے ابنیر صاحب ہو رہے ہیں جی جی بات کر رہے ہیں ہوتاہیے گا اچھا اے تو میں آپ سے جانا بہت سوڑیار ہمیں کہتا ہوں کہ آپ انہیں ایک اچھا پروگرام کر رہے ہیں دعاک اللہ ابھی میں نے جو چیئے یہاں کیا تو آپ کا پروگرام کر رہا تھا میں نے کہا بھائی سے بات کر رہے ہیں بہت شکریہ رہی تینکیو اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جیل میں آیا کافی عرصے سے بڑا کچھ کیا لیکن حدیثہ کی جو ہے وہاں سے نکلنے سے تو انکان نہیں ہو رہا جنہوں نے اس کا سکتی بڑھ بھی جا رہی ہے اچھا جی بھائی کا نام بھائی کا نام بتائیے گا محمد ناصر محمد ناصر جی جی ٹھیک والدہ کا نام بتا دیں نظیرہ بی بی نظیرہ بی بی ٹھیک ٹھیک چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ضرور آپ کو بتا دیتے ہیں جزاک اللہ خیر پروگرام دیکھتے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ جو بھی آپ کے بھائی جان کا مسئلہ ہے اگر تو وہ بے گناہ ہیں کوئی ایسا ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے تو مالک ان کے لئے آسانیہ کرے خرافیت سے وہ آپ تک پہنچیں آپ کے گھر یعنی اپنے پیاروں میں آ جائیں ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ رہنمائی قبلہ صلوی صاحب وزید فرما دیتے ہیں انشاءاللہ ان کے لئے دیکھیں میرے بھائی اللہ رب العالمین آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آپ اس طرح کریں کہ صورت یوسف جو ہے اس کو رزانہ ایک مرتبہ پڑھا کریں اور آپ کوئی ٹائم ایک رکھ لیں اس ٹائم پہ صورت یوسف کو پڑھا کریں رزانہ پڑھا کریں اور پھر اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے جو بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے تو صورت یوسف پڑھا کریں رزانہ انشاءاللہ اللہ بہتر فرما دے گا چلے جزاک اللہ جی جواب سن لی ہے جی آپ نے صورت یوسف کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے ہو سکے تو آپ اس کو مکمل پڑھئے گا اور یہ خیرن دل میں چونکہ وہی خواہش بھی ہے اور اسی نیت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو چیزیں آسان ہو جائیں گی چیزیں بہتر ہو جائیں گی اللہ کریم انشاءاللہ اور ہم سے رابطے میں رہیے گا ہو سکے تو مزید بگر کچھ جانا چاہیں گے تو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اور رہی بات دعا کے اعتبار سے تو یقینا دعا میں تو آپ سب ہمارے شامل ہوتے ہی ہیں دعا کا وقت بھی بالکل قریب ہے ہمارے آج کے تمام کالرس جتنے بھی شامل ہوئے پروگرام میں آپ لوگوں نے سوالات جو کیے وہ بھی کے لئے انشاءاللہ دعا کے لئے اللہ سوبردی صاحب سے ہم مزارش کریں گے پروگرام کے آخری علمات میں ہمارے ساتھ آپ بھی دعا میں شامل ہو جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھی گا ہم سب کو بھی دعا میں آدھ رکھی گا پروگرام حیال الفلاہ میں ہی انشاءاللہ آپ سے ملحقات ہوئے گی اپنے میرسبان ابو بکر سلطانی کو ہماری پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکنا عذاب النار اللہم رب گفر ورحم وانت خیر راہمین اللہم اہدن السرات المستقیم پروردگار عالم ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اس پروگرام میں شامل ہو کر لوگوں کی رہنمائی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کمیاں کتاہیاں اگر اس میں کوئی ہیں تو ہم سب کو معاف فرما جتنے بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنی حاجات لے کر سوالات کرتے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما اگر کوئی بیمار ہے تو اسے صحت کام لطا فرما پوری امت کی خیر فرما یا اللہ ہم سب کی خیر فرما ہماری پوری ٹیم کی خیر فرما اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتك من القوم القافرین وصل اللہ وعلى النبی الكریم الامین وعلى آلہی واسحابی اجمعین برحمتك یا رحمت اللہ